بلٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے کو آپ کو بتاتے جائیں جنوبی پنجاب میں زمنی الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا زمنی انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل انتخابی سامان پریزائیڈنگ آفیسرز کے حوالے کر دیا گیا سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کر دیا گئے ہیں یہاں کو بتاریں جنوبی پنجاب میں زمنی الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا زمنی انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی انتخابی سامان فیل سائرڈنگ آفیسز کے حوالے کر دیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے تین صوبائی حلقوں میں زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل پی پی دو سو چیہ سٹھ سادی کا بات کے ایک سو اٹیس پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان پہنچا دیا گیا پولیس نے پولنگ ڈے کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا حلقے کو چار سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا تیرہ سو اہلکار سیکیورٹی فرائز سر انجام دیں گے حلقے میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اکیس ہزار دو سو نینانوے ہے صادقاباد میں زمنی الیکشن کی دوران سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں سرکل کے تمام ایسا چوز نے شرکت کی زمنی الیکشن سے پہلے پولیس نے فلیگ مارچ بھی کیا پولیس اور الیٹ فورس کی درجنوں گاڑیاں فلیگ مارچ میں شریک تھیں فلیگ مارچ کی قیادت اے ایس پی بنگل خان بگٹی نے کی فلیگ مارچ نے شہر اور گردو نواح میں گشت کیا اے ایس پی بنگل خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مارچ کا مقصد الیکشن ڈے پر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے پی پی دو سو نوے ڈیرہ غازی خان میں بھی زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں انتخابی سامان پریزائیڈنگ آفیسر کے حوالے کر دیا گیا ہلکے میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ موبائل فون سروس جزوی طور پر بند رہے گی سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہلکہ پی پی ترانوے بکھر میں بھی زمنی الیکشن کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو گیا ہلکے میں چھ امیدوار مدے مقابل ہیں دو لاکھ سولہ ہزار نو سو ستاون ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ہلکے میں ایک سو پچپن پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے جن میں تیس کو حساس قرار دیا گیا بات کریں وزیرالہ پنجاب کے روٹی سستی کرنے کے اعلان پر کئی روز بعد بھی عمل درامت نہ ہو سکا ملتان شہر کے زیادہ تر تندوروں پر سو گرام وزن کی روٹی بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہری تاہام روٹی سولہ روپے کی ملنے کے منتظر جبکہ تندور مالکان روٹی بیس روپے کی فروخت کرنے پر بزید ہیں آپ کو بتا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کے روٹی سستی کرنے کے اعلان پر کئی روز بعد بھی عمل درامت نہ ہو سکا ملتان شہر کے زیادہ تر تندوروں پر سو گرام وزن کی روٹی بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہری تاہام روٹی سولہ روپے کی ملنے کے منتظر ہیں جبکہ تندور مالکان روٹی بیس روپے کی فروخت کرنے پر بزید ہیں اعلیٰ پنجاب کی طرف سے روٹی کی قیمت سولہ روپے مکرر حکومتی اعلان کے کئی روز بعد بھی اس حکم پر عمل درامت نہیں ہو سکا ملتان شہر کے بیشتے تندوروں پر سو گرام وزن کی روٹی بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہری تاہام حکومتی روپے کے منتظر ہیں سولہ روپے کی روٹی حکومت کی ریٹ دے یہاں پر ہوتل پر بیس روپے کی روٹی ہے تندور مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچے گیس بجلی لیبر سب مہنگے ہیں سولہ روپے کی روٹی کسی صورت فروخت نہیں کر سکتے شہریوں نے حکومت سے براہ راست ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرامین محمد عاصف کے ساتھ سید زہر بخاری روحی ملتان حکومت پنجاب نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے روٹی اور نان کے نرخ مقرر کر دیئے روٹی اور نان کے نرخ مقرر ہونے سے بہاولپور کے دکانداروں کو کافی فائدہ پہنچا ہے حکومت پنجاب نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے روٹی اور نان کے نرخ مقرر کر دیئے ہیں روٹی اور نان کے نرخ مقرر ہونے سے بہاولپور کے دکانداروں کو کافی فائدہ پہنچا ہے اس کے کیا محرکات ہیں جان لیتے ہیں محمود زہیر کی اس سپورٹ بہاولپور جنوبی پنجاب کا سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ایریا ہے اور اس ایریا میں گندم کا سستہ یا روٹی کا سستہ ہونا ایک لازمی عمر ہے اس لحاظ سے شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیسی جو ہے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے شہروں کے حساب سے بنائی جانی چاہیے بہاولپور ڈیویزن پنجاب کا سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا علاقہ ہے جس کے باعث یہاں گندم کی بہتات ہوتی ہے گندم کی وافر دستیابی کے باعث یہاں روٹی اور نان کی قیمتیں نسبتاں کم تھیں لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے روٹی اور نان کی نئی قیمتیں مقرر ہونے سے شہریوں کو تکلیف اور دکانداروں کو رلیف ملا ہے بہاولپور جنوبی پنجاب کا سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا علاقہ ہے یہاں روٹی کا سستہ ہونا لازمی عمر ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پنجاب حکومت اپنی پالیسی شہروں کے مطابق ترطیب دے ہمیں بہاولپور سے پندران پی کی روٹی سب جگہ پہ مل رہی ہے تو شہریوں کے لیے آپ سولان پی کیوں کر رہے ہیں یہ مہنگئی آپ کیوں کر رہے ہیں جب ہمیں پندران کی مل رہی ہے تو سولان کا ریٹ کیوں بڑھا ہے آپ کے آج سے پہلے جانا ہمارے پاس نان کا ریٹ تھا سولان روپے اس وقت ہم جانا چلا رہے تھے سو گرام کا وزن لیکن اب جانا نئی جو پالیسی آئی ہے وزیرہالت کی طرف سے تو اب جانا ہم نے وزن جانا کر دیا ایک سو بیس گرام ایک نان کا اور جانا ریٹ جانا بیس روپے جانا وہ آ رہا ہے سرکاری ریٹ بھی بیس روپے آ رہا ہے جن علاقوں میں گندم کی پیداوار کم ہوتی ہے ان علاقوں میں گندم پہنچانے پر ٹرانسپورٹ کے اخراجات آتے ہیں اس لیے وہاں گندم آٹے کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے شہری کہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ علاقہ کے حساب سے ہونا چاہیے پنجاب حکومت اپنے مقرر کردار ریٹس پر نظر سانی کر کے روٹی اور نان کی قیمتیں کم کرنے کا منصوبہ پر بہتر عمل کروا سکتی ہے روٹی اور نان کی قیمتوں کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے نرخوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا تھا شہریوں کا مطالبہ ہے کہ جن جن علاقوں اور جگہوں پر اس ریلیف کی فراہمی پر عمل نہیں ہو رہا وہاں عمل کروایا جائے ملتان انتظامیہ کا سسی روٹی کے ریٹس پر عمل درامت کے لیے کریک ٹارک ٹام پرائیس ایکٹ کے خلاف فرضی کرنے والے ہوتیل مالکان کو بھاری جرمانے مطابد ہوتیل بھی سیل کر دئیے گئے ملتان انتظامیہ حکومتی عقامات پر عمل درامت کروانے کے لیے متحریک اسسسٹنٹ کمیشنر سیمل مشتاق نے پرائیس ایکٹ کی خلاف فرضی پر ہوتیل مالکان کو لاکھوں روپے جرمانہ کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے مقرر ہے چوبیس گھنٹے میں خلاف فرضی کرنے والوں کو دو لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا ہے مارکٹ میں گندوں کا ریٹ انتہائی کم ہونے کے باعث سستی روٹی عوام کا حق ہے ہم لوگوں نے ایک بیسکلی جو ہے لوگوں کو پہلے جو اسوسییشن تھی اس کو کمیونکیٹ کیا کہ یہ گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں انہیں ہم نے اویر کیا کہ یہ انشور کریں کہ وہ خود ہی انشور کر لیں کہ جو ہے نا لوگ اسے کمپلائے کر رہے ہوں اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ڈیفرنٹ تندورز ہیں جو ڈیفرنٹ ریسٹرانٹس ہیں جہاں پہ روٹی نان دی جا رہی ہے بانکہ ان کے باہر پینفلیکسز لگائے ہیں جس میں ہم نے جو کمپلائن نمبر ہے وہ گورنمنٹ پنجاب کا وہ بھی عویزہ کیا ہے اور پرائیسز بھی ڈسپلی کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس کے اگینس کسی بھی جگہ پہ اگر وائلیشن ہے تو ہمیں کمپلائن کریں ہمارے خود کے جو پرائیس میں جس ریٹ ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں فیلز میں اور کل صرف کل کی تاریخ میں ملتان ڈسٹرٹ میں ٹو لاک جو ہے نا پلس جرمانے ہوئے ہیں اور آج بھی اسی طرح جو ہے فل کریکٹ آؤ ملتان وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے حکم پر پنجاب بھر میں روٹی اور نان کے نئے نرخ مکرر ہونے کے باوجود روٹی سولہ روپے کی فروغ نہ ہو سکی اس حوالے سے تندور مالکان کا کہنا تھا جب ہم نے آرٹا مہنگا خریدا بچلی اور گیس کی قیمتوں میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہم اپنی جیب سے کیسے عوام کو ریلیف دیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیات کو سنواتے ہیں دکاندار کے صورت حضرت بلکہ ناکس ہو گئی ہے کہ پیڑا جو کہتے ہیں ایک سو گرام کی روٹی دیں تو ایک سو چلیس گرام کا پیڑا لگائیں تب جا کے سو گرام کی روٹی آتی ہے خوشک نہیں ہو جاتی اس کے دیکھو پینی فیٹ ہمیں ملا ہے دو سو روٹی کا گٹو کا پینی فیٹ ملا ہے پندرہ کلو والے کے توڑے پین ہمیں دو سو روٹی ریلیف ملی گئی یہ جو کہتے ہیں گورنمنٹ والے کہ اس کو ریلیف دیں یعنی کہ اپنے خرچے پر ریلیف دیں ہم کیوں دیں اپنے خرچے پر ریلیف دیں ہمیں تو نقصان ہوتا ہے پہلے ہماری روٹی بیس روٹی کے تھی اور مزید داری کی بات ہے کہ یہ جو تیس پرسینٹ عوام روٹی تو یہی کھاتی ہے زیادہ زیادہ کسی کے گھر میں اگر روٹی جاتی ہے تو زیادہ زیادہ سارا دن میں بندہ بیس روٹی لے لگا دس لے لگا دس پر کیا ریلیف دیئے نقصان ہمیں کر کے آپ نہیں پبلکسٹی کر رہے ہیں یہ ہم ایک شاپر لگاتے ہیں ایک شاپر ایک شاپر ایک لفافہ اس کا دو روٹی خرچ ہے ہمارا روٹی پر آٹھ پر خرچ ہے پندہ سار پر کاریگر کی سیلری ہے دن کی ایک دن کی اور بارہ سار پر لیتا ہے جو سات اٹھے پیڑے والا ہوتا ہے اس کے بعد مزید درگی میں آپ کو بات بتاؤں ہم چالیس کلو آٹھا بیچتے ہیں چالیس کلو میں کیا ہمیں کتنی پرافٹ ہو جائے گی ہمیں تو پرافٹ نظر نہیں آتی ہمیں جرمانہ کر رہے ہیں پچاس ہزار کا سیل کر رہے ہیں ہمیں آٹھا بیچ رہے ہیں ایک من ایک من میں آٹھے میں ہمارا خرچہ ایک روٹی بھی آٹھے کا خرچہ ہے جو مزدور لے رہے ہیں پندہ سار وہ ہزار پچیس سو روپے یہ جنورن خرچہ آگیا نا پچیس سو پہلے ہم اس کا نکالیں اچھا نام ہے سی این جی اے گیاں سے یہ سرکاری ریٹ پر نہیں ملتی آٹھا سرکاری ریٹ پر نہیں ملتا یا سرکاری ریٹ پر تھالٹ چیزیں دیتے ہیں میرے سے کہیں میں ایک نمبر چیز دیں تو میں کیسے دوں میں نے تو یہ آٹھا لیا ہویا ہے انیس سو تیس روپے میں ہم مجھے انیس سو روپے تیس روپے والے تھیلے میں سے پورے کر کے دکھاؤ حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری کا آغاز نہ ہونے پر آٹھی حضرات پریشان گندم کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے آٹھیوں کے ساتھ ساتھ کاشکاروں کو بھی نقصان کا خدشہ ہے پنجاب میں گندم زیادہ اور خریدار کم گندم تو آگئی مگر کاشکاروں کو اس کی لاغت بھی وصول نہ ہو رہی کاشکاروں کے ساتھ ساتھ گندم خریدنے والے آٹھی بھی پریشان ہیں آٹھی کہتے ہیں کہ عوام گندم خریدنے کو تیار نہیں کاشکار بیچنے پر رضا مند نہیں حکومت کی گندم کی حوالے سے ابھی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی عوام بھی ابھی گندم لینے کو تیار نہیں ہیں وہ پارے جو ہے اس لیے پریشان ہیں کاشکاروں کو کہنا ہے کہ گندم کی کاشک پر آنے والی لاغت بھی پوری نہیں ہو پا رہی علاقے میں کوئی گندم خریدنے کو تیار نہیں اسی وجہ سے شہر آ کر بیچنا مجبوری بن چکی ہے شہر میں گندم تین ہزار روپے مند بیچنے کو تیار ہیں مگر کوئی خریدار نظر نہیں آ رہا اس دعویٰ گندم کی کاشک بھی زیادہ ہے حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا ہم ذمیدار ہیں وہاں کوئی ہماری گندم نہیں لیتا ہم یہاں بیچ رہے ہیں تین ہزار پر مند تو ہمارے خرچے بھی اتنے زیادہ ہیں ہم پرشان ہیں اوپر سے کوئی گاک نہیں ہے تو کیا کریں گندم بہت زیادہ ہے حکومت کو کوئی پولیسی بنانی چاہیے یہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے رکاشت ہے کہ گندم کے صورتحال کو بہتر کریں آٹھتیوں اور کاشکاروں نے اس حکومت سے واضح پولیسی بنانے اور سرکاری ریٹ پر گندم خریدنے کی اشتدا کر دی کیامرمین نواز کے ساتھ سلمان زمیر روحی ملتان گندم کی فصل پر ہی کسان کا انحصار ہوتا ہے ملتان سے ایم پی اے اتنان ڈوگر کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں حکومت گندم خریدنے کو تیار نہیں سرکاری ریٹ نہ ملا تو کسان مشکل میں پھنس جائے گا مزید کیا کہنا آئی آپ کو سنواتے ہیں یہ گندم کی فصل ایسی فصل ہوتی ہے کہ کسان سال کا پلس منس کر کے یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو وہ مستاجری دے کے اپنے خواد کے پیسے ڈیزل کے پیسے دے کے اس گندم کی فصل کے اوپر اس نے پورے سال کی مشت لینی ہوتی ہے اب انتالیس سو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اور چھبیس سو روپے کی گردوں مارکیٹ میں ہے کوئی اس کا لینے والا نہیں ہے اگر یہی حال کسان کا احسات ہوا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی وہ اگلی فصل بھی کاش نہیں کر سکے گا گندم خریداری کے حوالے سے سترہ گندم خریداری مراقض قائم کر دیے گئے ہیں ڈسٹرک فورڈ کنٹرولر احمد جاوید کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں چھوٹے کسان کے تحفظ کے لیے چھے اکر تاکہ کسانوں کو باردانہ دیا جائے گا ایک کسان کو فی اکر چھے بوریاں سو کلو گرام کی دی جائیں گی گورنمنٹ نے اس سال کسانوں کی فصل گندم کے لیے انتالیس سو روپے تیہ کیا ہے چھوٹے کسانوں کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تمام کسانوں کی جو فصل ہے اس کا انتالیس سو رپے ریٹ گورنمنٹ نے تیہ کیا ہے تو پر مند کی حساب سے ہم انتالیس سو رپے ان کو ریٹ دیں گے اور پر ایک اٹھ چھے بیگز دیے جائیں گے ہنڈڈ کیجی والے ہر فارمر کو اور کسانوں سے درخواست ہے کہ ان ٹائم اپلیکیشن باردانہ ایپ پر اور سینٹر پہ آ کر اپنی آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کروائیں تاکہ ان کو جلد جلد باردانہ دیا جائے مزفرگرد شہر اور گدو نواب میں بارش اور زالہ باری سے گندم کی تیار فصل متاثر کسانوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں بارشیں گندم کی فصل کے لیے نقصان دے ہیں گزشتہ برس بھی آندھیوں اور تیس بارشوں کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی تھی مزفرگرد میں گزشتہ رات کی بارش سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی مزفرگرد کے نواہی علاقوں خانگرد روحیلنہ والی شاہ جمال میں بارش سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا کسان کہتے ہیں کہ گزشتہ برس بھی آندھیوں اور بارش کی وجہ سے گندوں کی پیداوار کم ہوئی تھی یہاں پر دو دن لگتار بارش ہو رہی ہے اور فصل کی کٹائی کرنے کے بعد بارش لگتار ہونے کی وجہ سے یہ فصل ساری گر گئی ہے اور دانہ بھی بے صورتحال ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی کم ہو گیا گندوں کا محکمہ موسمیات نے آنے والی دنوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے ایسے میں کسان پریشان دکھائی دیتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے محکمہ انہار کی نائلی کے باعث نیروں میں پانی نہیں تھا اب بارشوں کے باعث پریشانی کا سامنا ہے کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر نیری پانی میسر ہوتا تو فصل بہتر ہو سکتی تھی نیری پانی نہ ہونے کی وجہ سے متبادل ذرائع استعمال کیے جن کے باعث اخراجات میں اضافہ ہوا پہلے ہی نقصان میں ہیں اب بارشوں کی وجہ سے گندوں کی فصل کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے کیمرہ ٹیم کے امرہ آمل ڈوگر روہی مزفرگرد ملتان شہر میں اشیہ خورونوش کی قیمتیں بدستور قریب کی پہنچ سے باہر شہری مہنگائی سے پریشان لہسن ادرک چھ سو اور بھنڈی تین سو بیس روپے فی کلو پر برقرار ہے ملتان میں اشیہ خورونوش کی مارکیٹس میں مہنگائی کی لہر برقرار مارکیٹس میں سرکاری ریڈ لیسٹ پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر چائنہ لہسن اور ادرک چھ سو اروی چھ سو اور بھنڈی تین سو بیس روپے فی کلو فروک ہو رہے ہیں جبکہ سرکاری ریڈ لیسٹ میں چائنہ لہسن چار سو پچاس ادرک پانچ سو نوے اور بھنڈی دو سو چھ بیس روپے فی کلو مکرر مارکیٹ میں پیاز دو سو شیملہ میرچ ایک سو ساٹھ ہری میرچ ٹماتر ایک سو بیس اور آلو اسی روپے فی کلو ہیں سرکاری نرخ نامے میں پیاز ایک سو چوبیس ہری میرچ ستر ٹماتر نوے اور آلو ساٹھ روپے فی کلو مکرر ہیں خجور چھ سو سے آٹھ سو سیب دو سو چالی سے چار سو روپے فی کلو ہیں کیلے دو سو روپے فی درجن خربوزہ اور امروز دو سو روپے فی کلو فروک کیے جا رہے ہیں سرکاری نرخ نامے میں کیلے ایک سو چالیس روپے فی درجن امروز نوے اور خربوزہ چالیس روپے فی کلو مکرر ہیں سرکاری ریٹ 3 روپے کم ہو کر 684 روپے فی کلو ہو گیا جبکہ فارمینڈے 232 روپے فی درجن ہیں شہریوں نے حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن محمد کامران کے ساتھ شاکیل سلطان روحی ملتان شہر علیہ میں ناجائز منافع کور سرگرم الپی جی مافیا نے سرکاری اکامات ہوا میں اڑا دیئے ریفیلنگ سیشنز پر الپی جی 270 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے انزلیند زامیہ کی نا اہلی یا غفلت شہر میں الپی جی مافیا گیس من مانے ریٹس پر فروخت کرنے لگے الپی جی کی سرکاری قیمت 250 پہ کلو ہے جبکہ ریفیلنگ سیشنز پر الپی جی 270 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے کرایا پورا نہ ہونے پر رکشر ڈرائیورز پریشان ہیں رکشر ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ دکاندار ناجائز منافع وصول کر رہے ہیں رکشر ڈرائیورز نے مزید کہا کہ مارکیٹ میں کبھی بھی سرکاری نرخوں پر عمل درامت نہیں ہو سکا گیس خریدنا مجبوری ہے مگر زرین زامیہ خود ساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے رکشر ڈرائیورز نے اعلیٰ حکام سے الپی جی کی قیمت کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن محمد شہاب کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان چیرمن پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر سیالوی کی رحیم یار خان آمد روحی سے ایک خصوصی گفتگ میں ان کا کیا کہنا تھا ہم جنوبی پنساب صوبے کے حق میں ہیں ہماری سوچ اور جدو جہد نوجوانوں کو آگے لانے کی ہے چیرمن پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر سیالوی کی رحیم یار خان آمد ڈسٹرک بار اور ڈسٹرک پریس کلب میں وکلہ برادری اور صحافی برادری سے خطاب کیا اس موقع پر صوبائی صدر عمر فروق پاشا اور دیگر رہنماؤں سمیت نوجوان کارگنان کی بڑی اتعداد موجود تھی تو آج آپ اور میں جدو جہد کریں گے ہم نہ سیں ہمارے بچے وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے جو اپنے فیصلے خود کرے گا جس کے ادارے سیاست سے پاک ہوں گے جس کے ادارے چودرات کے لیے کام نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف عوام کی خلاف بیبود کے لیے کام کریں گے چیئرمن پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر سیالوی کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے پارٹی کا منشور دینے کی باقیدہ کمپینڈ شروع کر دی ہے ہم جنوبی پنجاب صوبہ کے حکمہ اور وڈیرہ شاہی کلچر کے خلاف ہیں ہم جادے ہیں طلبہ تنظیمیں بحال ہوں پاکستان کے لیے اپنی کمپینڈ کا آغاز رحیمیر خان سے کیا ہے نوجوانوں کو اپنے ملکی مسائل حل کرنے کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں آج کی نوجوان نسل سچ بولنا اور سننا چاہتی ہیں وڈیرہ شاہی کلچر کے خلاف ہیں ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کسان مزدور حاری کا بچہ بھی سیاست میں ہے ہم چاہتے ہیں ایک عام آدمی بھی سیاست میں ہے ہم چاہتے ہیں طلبہ تنظیموں پر پابندی جو آئید ہے وہ ختم ہو طلبہ تنظیمیں بحال ہوں کیونکہ آج کی نسل سچ سننا چاہتی ہے اور ہم سچ بول رہے ہیں چیئرمن پاکستان نظریاتی پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو اپنی پارٹی کے منشور کی آگاہی دی کیمرمن انور سوہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہیمیار خان روجان میں دریائے سندھ کے میر ملاح مشکلات کا شکار ملاحوں میں سالانہ ٹھیکے دینے کی بھی سکت نہ رہی کہتے ہیں زلعی حکومت ہم سے پورے سال کا ٹھیکہ وصول کرتی ہے جبکہ ہم صرف تین ماہ ہی مسافروں کو کشتیوں پر دریائے عبور کروا پاتے ہیں روجان میں مقامی افراد ہر سال دریائے سندھ میں کشتیاں چلانے کا ٹھیکہ دیتے ہیں جس کی بقاعدہ قانونی طور پر بولی لگائی جاتی ہے ملاح دریائے کی چیرتی لہروں پر کشتی چلا کر روزی کمارتے ہیں اس مرتبہ ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ زلعی انتظامیاں ہم سے سال بھر کا ٹھیکہ تو وصول کر لیتی ہے مگر تریعہ میں پانی کے سطح کم ہونے کے باعث صرف تین ماہ ہی کشتیاں چلتی ہیں اتنا مشکل طلب کام کرنے کے باوجود بھی ہم خسارے میں ہیں ملاح در ایک داروں کا ٹھیکہ دیتے ہیں جائے کہ سات مہینے سٹیل پول چلی گئے اس میں بڑے نقصان دے گئے ہوں اس میں آلا افسران کو گزارش کرے سوں کہ اہندہ مہربانی کریں ٹھیکہ نہ کریں اس میں لانچا چلا مہاں ٹیکس گھنے ٹھیکہ تو کتنے عرصے دیتا گیا ہے ٹھیکہ سے وہ ایک سال کی تیلتا ہے جائے دے بہت چھونڈ سوں اس میں بڑے نقصان دے گئے ہوں ملاحوں کا کہنا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم کہاں جائیں ڈپٹی کمیشنر راجنپور سے اپیل ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں بارہ ماہ کی بجائے جتنے ماہ کرسطیاں چلتی ہیں اتنے ماہ کا ٹھیکہ وصول کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلام ساغر روحی روجان بات کرنے کے رحیم یار خان میں ایم پی نصرین ریاض کا گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا خاصی وزٹ نصرین ریاض کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہنر بند بنانا وزیدالہ پنجاب مریم نواز کا ویجن ہے فنی تعلیم والے اداروں میں بہتری کے لئے اقدامات کر رہے ہیں رحیم یار خان میں ممبر صباہ اسمبلی نصرین ریاض کا گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ زلعی صدر مسلم لگنون ہلکہ خواتین نصرین ریاض نے انسٹیٹیوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا انسٹیٹیوٹ کے وزٹ کے دوران پرنسپل میڈم انیس فاطمہ نے انہیں ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی ممبر صباہ اسمبلی نے ادارے میں سہولیات کا جائزہ لیا اور زیر تعلیم طالبات میں گھل مل گئی ہم اپنے حلقے میں یہ وکیشنل ٹریننگ سینٹر انسٹیٹیوٹ ہے اور ادھر کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے ادھر آ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مطلب سکل جو بتا رہے ہیں اس میں خواتین کا پینٹنگ کمپیوٹر اور بیوٹیشن اور سلائی کڑھائی اور دیکھیں یہ بیسک چیزیں ہیں خواتین کے لئے یہ بیسک چیزیں ہیں تو یہ جو متوسط اب کا ہے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ تو یہی چیز چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہونر ماندھو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے ایم پی اے نسرین ریاض کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کو بیوٹیشن پینٹنگ سلائی کڑھائی اور دیگر کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی ویژن ہے کہ سکولز اور کالجز کے ساتھ وکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو بھی اولین ترجیحات میں شامل کیا جائے ادارے کے مسائل نہ صرف حل کریں گے بلکہ اس کی داخلہ مہم کو کامیاب بنایا جائے گا ادارے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کو بھی مضبوط کیا جائے گا ایم پی اے نسرین ریاض کا مزید کہنا تھا کہ ہر خاتون اور لڑکی کو ٹیکنیکل وافنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں اپنا باعزت روزگار شروع کر کے خود کو مالی طور پر خوشحال بنا سکے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیار خان سماجی تنظیم ایس او ایس کا احسن اقدام ملتان کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو ملتان ملتان مریم خان نے ایس او ایس کی طرف سے ایس ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کی اس موقع پر کمیشنر مریم خان نے ایس او ایس کی کابش کو سراتے ہوئے کہا کہ مخیر حضرات مختلف آرگنیزشنز کتاب ان سے معاشرے کے مسائل کا صدباب کیا جا سکتا ہے کمیشنر ملتان کے کہنا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ناگوزید ہے سی او ایس ڈاکٹر شاشتہ سہیل انڈویجنل انتظامیہ کی کابشوں کو سرہا اور سوسائٹی بارے تفصیلی بریفنگ دی کمیشنر ملتان سہیبا کا اور اگزیکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر مجھتبا کا شکریہ دا کریں گے اور ہم ان کے ساتھ فیدر کو آپریٹ کریں گے اور یہ جو اس فانڈیشن ہے اس نے یہ لوکلی منفاکچر کیا ہے جس سے ان کی کانسٹ ہم نے بہت کٹ ڈاون کر دیا اس کمپیر ٹو ایمپورٹڈ چیئرز یہ ایک بیسک فیسلیٹی ہے اور یہ ہمارے نہ صرف اوپیڈی بلکہ انڈورز ایس ویل ایمرجنسی کے ایریا کے اندر ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور ہر وقت ہم ان کی ضرورت رہتی ہے ایگزیکٹیو ڈریکٹر کارڈیالوشی ڈاکٹر مجھتبا صدیق ڈائریکٹر ٹیکنیکل ڈاکٹر فرحان جنرل مینجر ہیڈکوارٹر ایس ویس اشرف آنیب ڈی ایم ایس ڈاکٹر اصد ایڈوائزر ایس ویس نشات فاطمہ اور ڈاکٹر سمیل سیوال سوسائیٹی کے افراد بھی اس موقع پر موجود تھے کیامرمین آمیر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز روحی ملتان ملتان میں کرکٹ اور فوٹبول کے ساتھ سار ڈسٹرک کرکٹ اسوسیشن نے ڈی ایف اے ملتان کے انتخابات میں ارسلان خان کی طرف سے زہرانہ تقریب کا انعقاد زہرانہ ڈسٹرک فوٹبول اسوسیشن کے نو منتخب اہدہ داران کے اعزاز میں دیا گیا ڈی ایف اے کے انتخابات میں میا جاوید قریشی صدر عارف محمود جنرل سیکرٹری اور محمد عاصف فنان سیکرٹری منتخب ہوئے نو منتخب صدر میا جاوید قریشی کا کہنا تھا کہ ارسلان خان کی طرف سے عزت افضائی اعزاز کی بات ہے ہم کھیلوں کے فروغ کے لیے سپورٹس لورز کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے رہیں گے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے سارے کھیل فوٹبال ہو کرکٹ ہو آکی ہو جتے بھی کھیل ہیں انشاءاللہ سب کھیلوں پر ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ سارے کھیل ہمارے انشاءاللہ پاکستان کے کھیل ترقی کریں گے اور خاص طور ملتان کے انشاءاللہ ہم گرونڈوں کا بات کریں گے انشاءاللہ صدر ڈسٹرٹ کرکٹ اسوسییشن ارسلان خان نے کہا کہ ڈی ایف اے انتظامیہ کا کھیلوں کی ترقی کے حوالے سے نمائع مقام ہے میاں جعوید قریشی کے مستقبل کے لیے دعا گو ہیں ان کی قیادت میں ملتان کو کھیلوں کا گہوارہ بنائیں گے میاں جعوید قریشی صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو ہم دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ماشاءاللہ یہ جیت سمیٹی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انچاہ تو وہ لائف ٹائم پریزیڈنٹ ہے زہرانہ کی تقریب میں امجد رزاق جعوید ڈوگر رانہ باکر علی نوید قریشی شکور گجر زفر شیروانی رانہ مدسر رانہ مشتاق حیدر قریشی ناصر انساری شیخ عظیم و دیگر بھی شریک ہوئے کیمرمن محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان